اس وقت ہمارا موضوع جو ہے ڈسکشن کا وہ یہ ہے ہم نالج مینجمنٹ میں ٹیکنالوجیز کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو کچھ ٹیکنالوجیز جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان کو ہم گروپ ویئر کرتے ہیں یہ گروپ ویئر جو ہیں یہ نالج کو شیئر کرنے کے کام آتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ گروپ ویئر یا کلیبریشن ٹولز یا ٹیکنالوجیز کونسی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے گروپ ویئر کی ڈیفنیشن ہے کہ ایک گروپ ہے اس کے میمبرز آپس میں کسی کمیونکیشن نیٹورک کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ کلیبریٹ کرتے ہیں اپنے کام میں اس کو ہم گروپ ویئر کہتے ہیں تو ایسے کونسے آپریشنز ہیں جو گروپ ویئر ساوٹ ویئر کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں اس میں جیسے شیڈولنگ میٹنگ ہے ایلوکیٹنگ ریسورسز ہے کہ میٹنگ شیڈول کرنی ہے تو گروپ ویئر کا ساوٹ ویئر یوز کریں اور ایلوکیٹنگ آف ریسورسز ہے جیسے کلاس رومز ہیں یا یہ جیسے کمیونٹر لیپ ہے اس کی ایلوکیشن کرنی ہے اس میں ٹائم کا جو ہے وہ مینج کرنا ہے تو اس کے لیے اس قسم کے ساوٹ ویئر یوز ہوتے ہیں پھر ای میل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو آپ میسج ٹائپ کر کے بھیجنے ہیں ای میل میں پھر پاسورڈ پروٹیکشن ہے ڈاکومنٹس کی کہ ڈاکومنٹس کو اس طرح سے آپ جو ہے وہ لیمٹ کریں اس طرح سے ریسٹکٹ کریں کہ کوئی اسے یوز کر سکے دوسرا نہ کر سکے اس قسم کے لیے بھی ڈاکومنٹس کو پہلے اس پلیٹ فارم پر رکھیں اور اس کے بعد ان کی پروٹیکشن لگائیں اسی طرح سے ٹیلی فون ٹیلی فون جو جو سرف سے دیتا ہے وہ یہ سارف پیر بھی دیتے ہیں اس میں پھر الیکٹرونک نیوز لیٹر بنائے جا سکتے ہیں اور آپ اس میں پھر شیئر کیا جا سکتے ہیں اس کو پڑا جا سکتا ہے اور اس میں پھر فائل ڈسٹریبیوشن ہے کہ فائل کریئٹ ہو کسی ایک سسٹم پہ اور اس کے ڈسٹریبیوشن دوسرے دوستوں تک دوسرے کلیکس تک آپ اس گروپ ویر کے ذریعے سے کر سکیں اب جو کمیونکیشن ٹیکنالوجیز عام طور پر یوز ہوتی ہیں اس گروپ ویر میں اس میں کیا کیا شامل ہے اس میں سب سے پہلے تو ٹیڈیشنل ٹیلی فون ہے اس کے بعد فیکس ہے اس کے بعد ویڈیو کانفرنسنگ ٹیلی کانفرنسنگ اور ویب کانفرنسنگ جیسے سکائپ کی مثال ہے اس میں پھر چیٹ رومز کا کنسپٹ ہے اس میں پھر انسٹنٹ میسیجنگ کا یا فون ٹیکسٹ میسیجنگ جسے ہم ایس ایم ایس بھی کہتے ہیں اس کا کانسپٹ ہے پھر انٹرنیٹ ٹیلی فون ہے جس کو ہم وائس آور آئی پی یا وی او آئی پی بھی کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی مدد سے آپ ٹیلی فون کی طرح ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اس میں پھر سوشل میڈیا ہے اس میں ای میل کی ٹیکنالوجی ہے اور اس میں پھر ڈسکشن فورمز ہیں تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں اس میں کلیبریشن ٹیکنالوجیز میں جو کام کرتا ہے اس کو اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس میں سورٹ ویر کی مطل دیتا ہے ایک گروپ جس میں زیادہ افراد کام کرتے ہیں وہ مل کے کیسے کام کرتے ہیں یہ سارے جو پراسیسز ہیں یہ گروپ جو ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کرتا ہے اس پیسفی کلاس آف ٹیکنالوجیز ریلائنگ آن مارڈرن کمپیوٹر نیٹورکس سچ ای میل نیوز گروپ ویڈیو فون اور چیٹ وغیرہ یہ ساری ٹیکنالوجیز کی مثالیں ہیں جسے ہم کلیبریشن ٹیکنالوجیز کہہ سکتے ہیں اب جب ہم گروپ جو ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اور اس کو کٹیگرائز کرنا چاہتے ہیں تو دو بڑی ڈیمینشن کے ذریعے ہم اسے دیکھتے ہیں تو ایک ڈیمینشن اس میں ہے کہ ویڈر یوزرز آف دا گروپ ویڈ آر ورکنگ ٹوگیدر ایڈا سیم ٹائم کہ کیا وہ ریل ٹائم میں یا سیم ٹائم میں آپس میں آویلیبل ہو کے تو اپنی کمیونکیشن کرتے ہیں اس کے لیے اس کے دو گروپ بنیں گے ایک کو ہم کہیں گے ریل ٹائم اور سنگکرونس اور دوسرا ہے ڈیفرن ٹائمز اور ڈیفرن ٹائمز کو ہم کہیں گے آسنگکرونس اب سنگکرونس یہ ہے کہ جیسے دو لوگ ہیں تو دونوں لوگوں کا ایک ہی ٹائم پہ آپس میں انٹریکٹ کرنا ضروری ہے آسنگکرونس میں کیا ہوگا کہ ایک میسج بھیج دے گا دوسرا جب چاہے اسے پڑھ کے اس کا انصر دے دے ایک ٹائم پہ دونوں کی موجودگی ضروری نہیں ہے اب جو دوسری ڈیمینشن ہوئی ہے کہ ویڈر یوزرز آر ورکنگ ٹوگیدر in the same place کہ کیا وہ فیس ٹو فیس ہیں کہ اس کے لئے لفظ اسمال کیا ہے co-located اور دوسرا ہے are in different places اس کے لئے لفظ ہے non co-located اور distance کہ کیا وہ ایک فیزیکل پلیس پہ بیٹھے ایک انصر سٹرکچر کو یوز کر رہے ہیں ایک جگہ بیٹھ کے یا وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھے ہیں ان دونوں ڈیمینشنز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم کٹیگرائز کریں گے گروپ بے ٹیکنالوجیز کو تو اس کی کٹیگریز کچھ اس طرح سے بنیں گی کہ جیسے آپ کے سامنے ہے یہ اس سائیڈ پہ سنکرونس ہے اور ادھر آسنکرونس ہے اور اس سائیڈ پہ co-located ہے اور یہاں پہ distant ہے تو جو مثالیں بنتی ہیں اس میں ووٹنگ کا سارفر ہے اس میں پریزنٹیشن سپورٹ ہے اس میں پھر نیچے آئے جائیں تو سنکرونس میں ویڈیو فونز ہیں چیٹ ہے اور اسی طرح سے آسنکرونس میں مثالیں دیکھیں تو شیڈ کمپیوٹرز ہیں شیڈ کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جب چاہے آپ اپنا میسج دیکھ لیں اور اپنی فرصت کے اوقات میں آپ جواب ٹائپ کر کے بجھوا دیں اسی طرح سے ای میل کا بھی یہی ہے کہ وہ آسنکرونس ہے اور جو ورک فلو کے سارفویر ہوتے ہیں جس میں ایک ایمپلائی کا کام دوسرا اپنی مرضی کے اوقات میں دیکھتا ہے اور اس کا جو پروسس کا سٹیپ ہے اس سٹیپ کو اپنی مرضی کے اوقات میں انجام دیتا ہے تو اس طریقے سے ہم گروپ ویڈ سارفویر کو آرگنائز کر سکتے ہیں یا کیٹیگرائز کر سکتے ہیں موسیقی